آج پروگرام میں مریم نواز کی پریس ٹریٹمنٹ اور چھبیس کو ان کی پیشی کی اوپر بات کریں گے لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے کرونا کی وبا جو ہے اور پرائیم نیسٹر اور ان کی اہلیہ وہ دونوں بھی اس سے متاثر ہو چکے ہیں ایک تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جلد سے احتیاب کرے سترہ مارچ سے آن ورڈ ایوری سنگل ڈے ہمارے ہاں پینتیس سو چھتیس سو اور تیس سو کیسز روزانہ کی بنیاد کی اوپر آ رہے ہیں اور یہ کیسز نیشنل لیول کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو صرف فورٹی تھوزنڈ سمتھنگ ٹیسٹ میں سے نکلتے ہیں اگر ہم ٹیسٹ کی تعداد بڑھائیں تو یہ نمبر آف کیسز بھی بہت اوپر چلے جائیں گے یہ جو یوکیس ٹریئن ہے اس نے بہت زیادہ تباہی پھیلائی ہے اور اپنی کتاہی کا اس میں بہت بڑا دخل ہے یہ ان سی او سی سے بقاعدہ میری شکایت ہے کہ جو فلائٹس یوکیس سے آ رہی تھیں پوری دنیا نے اس کے اوپر الرٹس جاری کیے ان لوگوں کو ٹیسٹ کیا ان کو گھروں کے اندر کارنٹین کے لیے سخت ادایات کی گئی پوری دنیا کے اندر بقاعدہ ان کی مومنٹ ٹریک کی جاتی ہے جو یوکیس سے پسنجر واپس آتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا کھلے آئے ہیں سارے میں خود ان لوگوں سے ملا ہوں کسی نے ائرپورٹ پہ یہ بھی نہیں پوچھا کہ ٹیسٹ کروا کے آئے ہو کہ نہیں جہاں سے باہر اترا بندہ چلا گیا اور اس میں سے کافی لوگ جو تھے وہ پوزیٹیو ہیں یا وہ اپنی فیملیز کو اپنے دوستوں کو اپنے حباب کو وائرس پھلانے کا سبب بنے یہ نہ ٹویٹر کے کسی پیغام سے چیز رکتی ہے اور نہ کسی کو خالی آپ کیمرے کے آگے کہیں تو رکتی ہے آپ کو انفورسمنٹ میز لینے پڑتے ہیں جو کچھ آج ان سی او سی نے کہا کہ ہم لیں گے سختی کریں گے دو دن کاروبار بند کریں گے کاروبار کی دو دن بندے سے زیادہ سو پی کی انفورسمنٹ کمپلسری ہے لازم ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور جو فلائٹس باہر سے پاکستان آ رہی ہیں اس کے اوپر چیک رکھنا نظر رکھنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے پاکستانی لوگوں کو محفوظ رکھنے کا اگر پرائم منسٹر اور ان کی اہلیہ وہاں تک یہ وائرس جا سکتا ہے تو ایک عام شخص جو ریڈی چلا رہا ہے رکھا چلا رہا ہے چھوٹی سی دکان محلے میں چلا رہا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہاں پر ہمیں ایک نیشنل لیول کے اوپر بقیدہ ایکشن پلان چاہیے انفورسمنٹ میئرز کی صحیح عمل درامت چاہیے اس کے علاوہ طریقہ کار نہیں ہے دنیا ساری نے انہی میئرز کو انہی اقدامات کو لے کر اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کی ہیں اور دوسرا ویکسینیشن پروسس ہے جس کے اوپر لکٹنس کی بجائے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے پیغام ان تک پہنچانے کے لیے کہ یہ ضروری ہے آپ لگوائیے خاص طور پر جو ایلڈرلی پاپولیشن ہے جو لوگ ونریبل ہیں ان کو سب سے پہلے محفوظ بنانا ہے جو میڈیکل سٹاف ہے ہمارے بڑی سمال پرسنٹیج ہے جس کو ابھی تک ہم ویکسینیٹ کر پائیں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہمارا حصہ ہے ہم بھی ڈالیں گے ہماری اور مدد چاہیے ان پروگرام کی نیوز چینل کی ہماری خبروں کی ہم کھلے دل سے دیں گے لیکن جو کام سرکار کے ہیں فیصلے لینے کے فیصلہ سازی ضرور کریں اس میں تاخیر نہ کریں مریم نواز کی پریس کانفرنس جس کے اوپر بہت شورو گوگا ہوا یہ عام قیاس تھا کہ شاید ان کا جو لانگ مارچ ہے اس سے پہلے مریم کو پکڑ لیا جائے گا بڑی چرچہ تھا یہاں پہ کہ وہ مریم گرفتار ہو جائے گی تاکہ لانگ مارچ کے عبارے سے ہوا نکل جائے تو وہ ویسے بھی نکل گئی لیکن چھبیس مارچ کی پیشی نیب نے ان کی کیوئی ہے اداروں کے خلاف بیانبازی ہو رہی ہے اس لیے ان کو گرفتار کرنا اور ان کی بیل کینسل کرنا بہت ضروری ہے پہلے تو بنیادی طور پر یہ نیب کی ڈومین نہیں ہے کہ وہ اداروں کے اوپر بیانبازی نیب ڈیٹرمنٹ کرے گا یا کس نے ڈیٹرمنٹ کرنی ہے بہرحال ان اینی کیس اگر اس کی زمانت کسی کروپشن کا کیس ہے اس کے اندر مطلوب ہے اور زمانت کینسل کرنی ہے شواہد پورے ہیں تو پورا پہلے انویسٹی گیٹ کر لیں کیونکہ ہمارے پوروٹیکل کروپشن کیسز کے اوپر ہوا یہ ہے کہ پچھلے ڈھائی سال کے اندر جن لوگوں کے اوپر ساٹھ ستر سالوں سے بھی چوری کا الزام تھا نا وہ پویتر ہو کر صاف ستر ہو کر اسی نیب کے ہاتھوں عدالتوں سے باہر نکلے ہیں اس لیے کہ اس نیب کے اندر یا تو کپیسٹی نہیں ہے یا کوک ٹپ چارجز کے اوپر گئے ہیں کہ اربوں روپے گھالی ہے عدالت کے اندر کیس گیا ہے تو وہاں چارانے کے ثبوت نہیں آپ نے لگایا تو وہ بندہ باہر آ گیا ہے اس کیس میں بھی ہائی پروفائل پروٹیکل کیسز ہیں یہ اس کے اندر جب تک آپ کے پاس شواہر پورے نہ ہو تب تک آپ کو بندے کو گرفتاری کے لیے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے بعد میں حزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ ثابت نہیں کر پاتے تو یہ بھی ایک کیس مثال ہے آپ کا ابھی ٹیسٹ ابھی دو دن بعد ہے پتہ چل جائے گا کہ کس پانی میں آپ کھڑے ہیں مریم نواز کا بیان پہلے سن لیجئے کہ انہوں نے دھرنے کے حوالے سے سٹارٹ کیا بڑا سکت بیانات تھے کچھ ہم نے حصے نکال لیں دکھائیے گا جی وزیراعظم کے باہر لاکر جتھے بٹھا دیئے عمران خان جیسے جتھے بٹھا دیئے جو روز تقریرے کرتے رہے کہا ایکسٹینشن دے دو تو دیکھیں گے کہ پینائمہ کدھر گیا پینائمہ غائب ہو جائے گا نواز شریف نے کہا میں اور میرا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس ایکسٹینشن نہیں دوں گا تو انہوں نے بار بار نواز شریف کو یہ کہا استیفہ دے دو گھر چلے جاؤ اور پینائمہ ختم ہو جائے گا نواز شریف نے کہا نہ استیفہ دوں گا نہ گھر جاؤں گا شجاہ نواز صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اس دھرنے کی کہانی کچھ انہوں نے بھی بیان کی ہے پینائمہ میں نواز شریف سو فیصدی قصوروار ہوگا لیکن اس سو فیصد قصور کو ایک عدالتی رسے سے تو آپ کو آگے لے جانا تھا کسی دھرنے والے معاملے سے آگے نہیں تھا لے جانا ان الزامات کے اوپر بھی شفافیت نہیں ہے تو بہرحال میں اس اسیو کو یہی پہ چھوڑتا ہوں دوسرا حصہ ان کا چھبیس کی پیشی کی اوپر چھبیس کی پیشی کی اوپر کیا کہا آئے گی مریم انشاءاللہ لیب میں آئے گی انشاءاللہ لیکن یہ بات یاد رکھنا خاطر جمع کر رکھو چھبیس کو لانگ مارچ تو نہیں ہے لیکن جو تمہاری جان نکلی ہوئی تھی نا اب تمہاری جان اندر واپس جانے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ مریم نواز شریف اب نیب کے لیے اور نیب کے پیشے جو اس کا مالک عمران خان اس کے لیے اتنی نرم اسامین نہیں بنے گی تم نے کوئی گڑ بڑ کرنے کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون اور ہم سب تمہارا بھرپور مقابلہ کریں گے چھپیس مارچ کو جب مریم نواز صاحبہ پیش ہوں گی تو پی ڈی ایم کے تمام پارٹیوں کے کارکون موجود ہوں گے ہماری اپنے پارٹی کے کارکون موجود ہوں گے اور پی ڈی ایم کی قیادت بھی شانہ پشانہ ہوں گے